احمدہو و نصلی علی رسولِهِ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آپ کے سامنے بڑی ہی پیاری حدیثِ مبارکہ بیان کرنی ہے کہ ایک روایت میں ہے کہ ایک شخص ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی حکم ہوگا رہائی چاہتے ہو تو جس طرح سے ہو سکے نیکیوں کا پلہ بھاری کرو ایک نیکی بھی اور ہو پلہ بھاری ہو سکتا ہے وہ بیچارہ اہلِ محشر سے اور اپنے عزیزوں اقارب سے اور جس سے بھی ہو سکے گا سوال کرے گا لیکن کہیں سے بھی سوائے نفی کے کوئی جواب نہ ملے گا کیونکہ ہر شخص کو اپنی اپنی پڑی ہوگی ہر شخص کو یہ خیال ہوگا کہ شاید ہمارے حساب میں بھی ایک نیکی کی کمی آ جائے اور اس کی بدولت ہم اٹکے پڑے رہیں غرض کوئی نہ دے گا لیکن ایک شخص ہوگا جس کے پاس برائیاں ہی برائیاں ہوں گی اور نیکی صرف ایک ہوگی وہ کہے گا بھائی جب تو اتنی نیکیاں کر کے صرف ایک نیکی کی کمی کی وجہ سے جنت میں نہ جا سکا روک دیا گیا تو میرے پاس ایک نیکی کے علاوہ ساری برائیاں ہیں میرا تو دوزخ میں جانا یقینا ہی یقینا ہے چلیں یہ نیکی میں آپ کو دے دیتا ہوں اب وہ آدمی نیکی لے کر اللہ رب العزت کی دربار میں حاضر ہوگا اور وہ نیکی پیش کرے گا اس کی نیکیاں برائیوں پر غالب آ جائیں گی اب حکم ہوگا اس شخص کو بلایا جائے جس نے یہ نیکی دی تھی اور اسی سے سوال ہوگا تم نے اپنی نیکی دوسرے کو کیوں دے دی اب تمہارے پاس گناہوں کے سوا کچھ نہ رہا وہ کہے گا یا الہی میں نے یہ دیکھ کر ایک شخص کے پاس ہزاروں نیکیاں تھی مگر ایک کی کمی سے وہ جنت میں نہ جا سکا یہ سمجھ لیا میرے پاس تو ایک ہی نیکی ہے قانون کے موافق میری مغفرت نہیں ہو سکتی اسی لیے میں نے دوسرے کو اپنی نیکی دے دی کہ وہ تو بخش دیا جائے حکم ہوگا ہم نے تجھ کو بھی بخشا اس کو قانون سے بخشا اور تجھ کو اپنے فضل سے بخشا تو نے اس شخص پر رحم کیا ہم نے تجھ پر رحم کیا نیکی کی قدر وہاں ہوگی اللہ تعالی تمام مسلمانوں کو نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین